بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر وضوح کے تذبیر پڑھنا جائز ہے یا نہیں اور ذکر و اصفار کی فضیلت کے بارے میں جاننے کے لئے ویڈیو کو مکمل دیکھے گا محترم ناظرین بغیر وضوح کے تذبیر پڑھ سکتے ہیں یہ تذبیر پڑھنے کے لئے وضوح کرنا ضروری ہے اسی طرح ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیا بغیر وضوح ہم تذبیر کو چو سکتے ہیں ایسے ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اصفار کر سکتے ہیں یا تذبیر ہاتھ میں پکڑنے کے لئے چونے کے لئے وضوح کا ہونا ضروری ہے دیکھیں بغیر وضوح کے تذبیر پڑھنا ذکر و اصفار کرنا یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ و بحمدللہ اللہ کا ذکر کرنا تذبیحات کرنا اور اسی طرح درود پاک پڑھنا یعنی اللہ تعالی رب العالمین کی یہ خاص رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اس نے اپنا ذکر کرنے کے لئے اور اپنے محبوب علیہ السلام پر درود سلام پڑھنے کے لئے وضوح کا ہونا یہ شرط نہیں رکھا یعنی اللہ کی یہ خاص رحمت ہے کہ ہم بغیر وضوح بھی رب العالمین کا ذکر کر سکتے ہیں تذبیحات پڑھ سکتے ہیں حمد و صنعہ کر سکتے ہیں درود و سلام پڑھ سکتے ہیں یہ بلکل جائد ہے اور اسی طرح تذبیح کو حد بھی پکڑ کر ذکر و اصفار کرنا تذبیحات پڑھنا یہ بھی شران بلکل جائد ہے بغیر وضوح اس کے لئے بھی وضوح کا ہونا ضروری نہیں ہے البتہ تذبیحات ذکر و اصفار یا پھر اسی طرح درود و سلام یا وضوح ہو کر پڑھنا یہ ابزل ہے بہتر ہے لیکن شرط نہیں بغیر وضوح بھی اللہ کا ذکر کرنا حمد و صنعہ کرنا اسی طرح درود و سلام پڑھنا یہ شرعن بلکل جائد ہے بغیر وضوح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور تذبیحات میں لے کر بھی پڑھنا جائد ہے اگر کسی شخص پر غسل واجد ہو چکا ہو یا بے وضوح ہو تو ایسی حالت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے اس میں شرعن کوئی حرج نہیں البتہ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جا سکتی وضوانی ہو ناظرین اس کے ساتھ نماز کا اشتمام لازمی کرے گا کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرد ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچ وقت کی نماز باجمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئے ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی مرگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سمع آمین ناظرین کمنٹ بوکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں